اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوگے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزیدار گولڈ ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ عید میں بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں یہ ایک بار بنا لوگے نا آپ تو مطلب چھا جاؤ گے اتنی گزف کی ریسیپی ہے یہ یہ ہے جی فروٹ کواکٹیل کلفی پوڈنگ مطلب ففٹی ففٹی ہے کلفی بھی ہے اور پوڈنگ بھی ہے دونوں کا ٹیکسچر دونوں کا مزہ اس میں ہے تو ضرور ٹرائے کر آپ کو بہت پسند آئے گی چلے شروع کرتے ہیں ریسیپی کو بسم اللہ تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر فل فٹ ملک لیا ہے اس کو سب سے پہلے میں ایک اوبال لے کر آ جاؤں گی تو ہائی فریم پر رکھ دیا ہے اس کو بوائل ہونے دے گی تب تک نہ ایک کون فلور کی سلری بنا کر رکھ دیتے پہلے سے ہی تو یہاں پر میں نے لگ بگ آدھا کپ دودھ لے لیا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں میں تین ٹیبل سپون بھر کر کون فلور اور اسے بلکل اچھے سے مکس کر لے گی اور اس کی سمودھ سی سلری اس طرح سے ریڈی کر کے سائٹ پر رکھ دے گی اور وہاں تک ہمارا دودھ بھی اچھے سے بوائل ہو گیا تھا یہ دیکھیں اس میں ایک اوبال آ گیا ہے تو میں نے فٹ فٹ سے فلیم کو نا لو کر دی اور اب میں ہائی فلیم پر ہی اس دودھ کو پکاؤں گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہو میرا دوسرا والا ہاتھ وہ بٹن پر ہی ہے سٹوگ کے بٹن پر ہے تو میں اس کو لو کر رہی ہوں تیز کر رہی ہوں لیکن زیادہ تر میں نے اسے تیز آنچ پر ہی پکایا ہے اس دودھ کو اس دودھ کو اتنا پکا لینا ہے کہ یہ بلکل اپنی کونٹیٹی سے آدھا ہو جائے آپ نے ڈیڈیوز کر لینا ہے دودھ کو تو جیسے دودھ اوپر آ جاتا تھا نا تو میں فلیم کو لو کر دیتی تھی بعد میں ہائی کر کے پھر سے پکاتی تھی تو اس طرح سے نا تقریباً پندرہ منٹ میں یہ دودھ آدھا ہو گیا تھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جیسے ہی دودھ آدھا ہو جائے گا میں نے چینی ایٹ کر دیئے اس میں تین ٹیبل سپون اب چینی ڈال کر آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہے بس ایک منٹ پکائے گے لو فلیم پر تاکہ جو چینی ہے وہ گول جائے دودھ میں اور پھر لو فلیم ہی یہ ابھی میں نے رکھی ہے بلکل اور اب کون فلور کی سلری آپ نے ڈالتے جانی ہے اور ایک ہاتھ سے چمچ کو ہلاتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائے گے اور ایک ہاتھ سے آپ چمچ کو اس طرح سے ہلاتے جائے گے فلیم کو بلکل لو ہی رکھنی ہے کون فلور ڈالنے کے بعد آپ نے اسے مزید دیڑھ سے دو منٹ پکانا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ دودھ کافی زیادہ گھاڑا ہو جائے گا بلکل تھک ہو جائے گا تو اسے میں نے دیڑھ سے دو منٹ پکایا تھا کونسٹنٹلی چمچ چلاتے ہوئے بلکل ہلکی آنچ پر اور اب ہم اس میں فلیور ڈالے گے تو میں اسے روز فلیور دے رہی ہوں ابھی آپ کا جب یہ بیس بن جائے گا تو آپ اس میں کوئی بھی فلیور ڈال سکتے ہیں مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے روز فلیور اور بس سرپ ڈال دیا میں نے چاٹے بل سپون روز سرپ کے گھر میں سب کو پسند بھی اور آسانی سے بن جاتا ہے روز سرپ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر کے میں اسے چوڑے سے اتا لوں گی اور اسے ہمیں تھنڈا کر لینا ہے تو پنگے کے نیچے رکھ دوں گی میں اور بلکل اچھے سے آپ نے کمپلیٹلی اسے تھنڈا کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ تھک ہے لیکن تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا اچھا جناب تو آپ کو میں اس ریسی بھی کی بیک سٹوری بھی بتاتی ہوں کہ مجھے بنانی تھی ایسی کلفی جس میں بس دودھ جائے اور کان فلور تھوڑا بات یوز کر لوں میں بیس کے لیے اور الحمدللہ سے یہ ریسی بھی بلکل پاس ہے اتنی مزے کی ریسی بھی بن کر ریڈی ہوئی لیکن وہ جو کلفی آتی ہے سخت والی وہ نہیں بنی اس کا فلیور بلکل درمیان میں رہ گیا مطلب جب کھاتے ہیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کلفی ہے یا پڈنگ ہے تو دونوں کا مزہ اس ریسی بھی میں ہے تو بس جی جیسے یہ مکسٹر تھنڈا ہو گیا میں نے اسے ایک اے ٹائٹ باکس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیا ویسے خاص اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں جی لگا دیا میں نے اور اس کو بس اب کور کر کے آپ نے فریز کر دینا ہے میں اسے دس گھنٹے کے لیے فریز کیا تھا آپ آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اسے فریز کر لیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آپ آگے دیکھو گے کہ اتنی مزے کی سیٹ ہو جائے گی اس کا ٹیکسٹر بھی اتنا ہی گزب کا آئے گا تو یہ دیکھیں میں نے لگ بک دس گھنٹے کے بعد اسے نکالا ہے باہر اور یہاں پر ساری کچھ سیٹنگ کر کے رکھئے فروٹس وغیرہ کاٹ کے رکھئے تو آپ اس ریسیپی کے لیے اپنے من چاہے فروٹس آپ کو جو پسند ہے وہ لے سکتے تھنڈے تھنڈے بس لے لینا اور یہاں پر جو مینگو ہے نا سپیشلی میں نے ان کو فریز کیا تھا تو وہ ہلکی سی نا سوفٹ تو ہے لیکن تھوڑی فریز ہونے کے بعد اس کا ٹیکسٹر ہی بدل جاتا ہے مزے کا نا تھوڑا اسی برف والی ہو جاتی ہے کیونکہ جب کلفی میں آتی ہے مو میں تو بہت مزے کی لگتی ہے اچھا تو میں نے یہ کلفی پوڈنگ کو بہا نکالیا ہے پریٹ میں اور اب اس کے مو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی آپ اسے جیسے پریزنٹ کرنا چاہے ایسے کر سکتے ہیں بلکل آپ کی مرضی ہے میں آپ کو ایک میری حساب سے بیس طریقہ دکھا رہی ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے اس کو بلکل کٹ کر لیا ہے اور ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنی زیادہ کھریمی اور سوفٹ سی بنی ہے تو اب جب اس کا پہلا بائٹ ل ہو گیا تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کلفی ہے لیکن جیسے جیسے آپ اسے کھاتے چلے جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ یہ مو میں گھل رہی ہے اتنی سوفٹ سی ہے تو آپ کو نہ تھوڑی تھوڑی ہنڈ آنے لگے گی پوڈنگ والی تو یہ دونوں کا ایک پرفیکٹ مکسچر ہے اور آپ یہاں پر اس کا ٹیکسٹر دیکھیں پلکل کریمی اور رچ ہم نے ہی نہ اس میں ماوا ڈالا ہے کنڈیس ملک نہ ملک پاوڈر لیکن پھر بھی اتنی مزے کی بنتی ہے انفیکٹ میرے حسابن کہہ رہی تھی کہ کیا اس میں ماوا ڈالا ہے اتنی زبدست بن کے رہی ہوتی ہے یہ اچھا تو میں نے اب اسے کچھ اس طرح سے سرف کیا تھا ہے کہ ایک بول میں ساری ٹرانسفر کر لی چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے کے بعد اور اس پر میں ڈال رہی ہوں یہ فروزن میں مینگو ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسز اس پر میں نے ایپل اور چیکو بھی لیے تھے ڈالنے کیلئے لیکن ماشاءاللہ سے وہ میری بیٹی سائٹ پر بیٹھ کری سارے کھا گئی تو پھر بس میں نے مینگو سے کام چلا لیا اس کے اوپر ڈال دی میں نے فالودہ سیو جو کہ اس کا لک بھی بڑھا دیتی ہے ٹیسٹ بھی بڑھا دیتی ہے آپ اسے اپنے منچاہے طریقے سے سرور کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھائی گزب ہنڈرڈ پسند گیرنٹی آپ امپریس ہو جاؤ گے یقین مانے میں ہنڈرڈ پسند دیتی ہوں ریسیپی شیئر کرنے میں ایسی کوئی ریسیپی شیئر نہیں کرتی ہوں جس میں 0.001 پسند تک کا بھی ڈیفیکٹ رہتا ہو تو آپ اس ریسیپی کو دل کھول کر ٹرائے کریں انشاءاللہ سبھی کو بہت پسند آئے گی اچھا میں چلتی ہوں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں مزے کی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اچھا تو ابھی میں فارق ہوئی ہوں ساری ویڈیو کے ایڈیٹنگ وغیرہ سے ووائس ہوور میں نے کر لیا ہے اور یہ ابھی میں نے آ کر فریزر میں یہ دیکھا یہ دیکھا یہ کل کی کلفی جو میں نے بنائی تھی جو آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوگے یہ وہی ہے اور the thing is کہ یہ میں نے اسے کھلی رکھی بینا بٹر پیپر یہ بس اتنی سے بچ گئی تھی باقی ساری ختم ہو گئی ساری سب نے کھالی اور یہ بس اتنی سے کلفی بچ چکی تھی تو آپ ابھی دیکھیں بٹر پیپر کے بینا اس کا ٹیکچر بلکل جو کلفی آتی ہے ویسا ہی ہے بلکل جو کلفی آتی ہے ویسا ہی پرفیکٹ ٹیکچر اس میں نہیں کوئی برف جمی ہے ایسا چ کوئی ایسا کوئی برف کا جو ہوتا ہے بلکل جو سٹیفنیس اس میں جو ہے نا کلفی والی ہے تو اگر آپ ایک پروپر کلفی چاہتے ہو نا اس ریسیپی سے تو بس بٹر پیپر مت لگا نا یہ بہت اچھے سے جمیں گی بلکل کلفی کی طرح ٹھیک ہے تو میں نے سوچھا آپ کو بتا دوں اور یہ دیکھیں بلکل اس کا نا ٹیکچر یہ دیکھیں آپ بلکل اس کی کلفی جم گئی ہے تو بس بٹر پیپر مت لگا نا تو اس میں جو سٹیفنیس ہے نا وہ بلکل کلفی والی آئے گی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو بس میں نے سوچھا آپ کو بتا دوں اب میں بٹر پیپر نہیں لگاؤں گی یہ ریسیپی کے ساتھ تو یہ بلکل آپ کی پرفیکٹ کلفی جمیں گی بہت مزے گی